دین اسلام کے اندر نجات کا دار و مدار عقائد کی اصلاح پر ہے اور عقائد وہ افکار میں خلل کے نتیجے میں انسان دنیا کے اندر ہدایت سے دور اور آخرت میں جنت سے محروم ہو جاتا ہے اسی اہمیت کے پیش نظر کتاب و سنت میں عقائد کے اصلاح پر خصوصی زور دیا گیا ہے اور ہر قسم کی ضلالت اور انحراب سے بچنے کی تاقید کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ علماء امت نے عقائد سے متعلق مستقل قطب تصنیف کی ہیں جن میں عقائد کے تمام اہم مسائل بیان کیے گئے جو ایک مسلمان کے لئے ضروری ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایسے تمام امور کی بھی نشان دہی کی جو ایک مسلمان کے عقیدے کی خرابی کا باعث بنتے ہیں بر سغیر پاک و ہند کی ایک نامور علمی شخصیت نواب صدیف حسن خان رحمہ اللہ نے اسی ضرورت کے پیش نظر عقیدے کیے کہ عظیم کتاب قطفت سمر فی عقیدت حلیل اثر کے نام سے تصنیف کیا ہے اس کتاب کا ترجمہ اردو میں میں نے کیا ہے الحمدللہ عقید اہل سنت کے نام سے انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کتاب کا ترجمہ پیش کیا جائے گا امید ہے کہ اسے آپ بہر سے سماعت فرمائیں گے عقید اہل سنت عقیدوں کی اصلاح کا ایک سنہرہ موقع قرآن و سنت اور فہم اسلف کی روشنی میں ڈاکٹر اجمل منظور مدنی کے ساتھ اکتیس مئی سے ہر جمعہ رات ساڑھے آٹھ بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے